شہر میں سموگ کی صورتحال خطرناک ہو گئی بھارت سے آنے والی سموگ نے زیادہ متاثر کیا پلے گروپ سے پرائیم بی تک سکولز ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر پنجاب مریم اور انگزیب کی پریس کونفرنس کہتی ہیں شہری ماسک استعمال کرنے گھروں سے بلا وجہ نہ نکلے آؤٹڈور سے گرمیوں سے اشتناب کیا جائے سکولوں میں احساس اور بچوں کے لیے ماسک لازم قرار فارکوں کی بندش اور اوقات اکار میں تبدیوی بھی زیرے گوھر ہے گرین لوگ ڈاؤن بھی بے اثر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر آلودگی اور سموگ کی تشویشناک صورتحال فضائی آلودگی قابل قبول سطح سے اسی فیصد بڑھ گئی باغوں کے شہر میں نظارے دھندل آگے لاہور کا مچموعی ائر قوالیٹی انڈیکس گیارہ سو چورانوے ریکارڈ ڈی ایچ اے تیرہ سو انیس امریکی کاؤنسلیٹ میں ایک ہزار نو ریکارڈ اسکری ٹین نو سو چوبیس مراتبالی روڈ میں آلودگی کی شرعہ آٹ سو چیا سٹ رہی بھارت سے تیز ہواوں نے لاہور کی فضاہ زہریلی بنا دی فصلوں کا زہریلہ دھوہ پاکستان میں داخل امریکی خلائی دار ناسا نے تیز ہواوں کا میک جاری کر دیا شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات آنکھوں میں چوبن، فلو، زکام اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگی حکومت کی شہریوں کو ماسک پہننے، دروازے بند رکھنے کی ہدایت پیپڑوں، سانس اور دل کے امراض میں مبتلہ آپ رات کو پھلی فضا میں نہ جانے کا کہہ دیا محولیات یالودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں جاری ریجنل ٹرانسپورٹ ایسورٹی اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی مشترکہ کاروائیاں اکتوبر میں تیرہ سو چوالیس گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں دوہزار تین سو ستانوے گاڑیوں کے چالان اور ایک کروڑ روپے کے جرمان عائد کیے گئے چیرمن پی سبی محسن اکمی نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ کیا پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا معاینہ کام کی رفتار پر اصحار اتمنان محسن اکمی کی زیرے صدارت ایفٹو بیو کے کیمپ آفیس میں اجلاس رائنگز کے ذریعے پروجیکٹ کے خد و خال کا جائزہ لیا گیا محسن اکمی نے پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے کے لیے ہدایات دی چیرمن پی سبی بولے کذافی اب عالمی میار کا سٹیڈیم بنے جا رہا ہے کھلاڑیوں اور شائکین کو شامدار سہولتیں ملیں گی پاک آسٹریلیا بندے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی نے پہلے میج کے لیے گیارہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا سائم ایوب عبداللہ شفیق اوپنرز ہوں گے سابق کپتان دابر آزم نمبر تین اور کپتان محمد رزوان نمبر چار پر کھیلیں گے کامران غلام پانچ میں نائب کپتان سلمان علی آگا نمبر سی پر ہوں گے پاک آسٹریلیا پہلا بندے کل کھیلا جائے گا پر امید ہو کر اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگا کرو مانگنے والوں سے اللہ تعالی راضی ہے مولانا ابراہیم ڈیولا آف انڈیا کی رائیون اجتماع میں اختتام ہی دعا اجتماع کی شرکہ کی روانگی کا سلسلہ جاری تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ ساتھ مبنبر کو شروع ہوگا دوسرے مرحلے میں فیصلہ بعد دیائی خان سواد سے مندومین شریک ہوں گے رائیون تبلیغی اجتماع اختتام پر زیر رائیون آنے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی تھی تمام روڈز پر شرکہ کی گاڑیوں کو یک طرفہ چلائے گیا پاجیاں موڑ کے زلیباز شوک موٹر ویپر ٹرافک کو ونوے چلائے گیا ٹوپر میاز بیک بوبتیاں چوک تا محلوال ونوے رہی سندر اڈا ملتان روڈ رائیون مانگا روڈ بھی ونوے کر دی گئی تمام ٹرینوں کو بھی رائیون سٹیشن رکھنے کی ہدایت رائیون اور لاہور کی درمیان شٹل ٹرین بھی چلائے گئی رائیون پولی نمبر دو میں شرکہ کا اس تمام کی بس نالے میں جا گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بس میں سوار تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا سی ٹی او نے کرین موقع پر پہنچانے کی ہدایت کر دی ملاوٹی دودھ مافیا کے گرشکن جا سکت شہر بھر میں ایک ٹیک ڈاؤن جاری دو سو ستر ستھ دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ چودہ فیل دو ستر اپن دودھ بردار گاڑیاں پاس تین لاکھ ساٹھ ہزار لیٹر دودھ کی چیکنگ دو ہزار پانچ سو ساٹھ لیٹر دودھ تلب بھاری جرمانے آیت کر دیے گئے ایف بی آر کو ٹیکس ریبنیو میں سو عرب سے زائد شارٹ پول کا سامنا آئی ایم ایف کے مطالبہ کے پیشن نظر منی بجھٹ لانے پر غور شروع اکتوبر میں نو سو اسی عرب کے مقابلے تقریباً آٹھ سو اسی عرب کے ٹیکس محصولات جمع گزشتہ ماہ کم ٹیکس جمع ہونے پر شارٹ پول ایک سو اکیانگوی عرب تک پہنچنے کا خدشہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زیر تکمیل پی آئی سی ٹو کا دورہ کنال کے قریب پی آئی سی ٹو کے تعمیرات کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ نے مختلف شعبوں میں جاری طرح تعمیراتی سے گرمیاں دیکھی مریم نواز کی پی آئی سی ٹو کو جلد فعال کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت وزیر اعلیٰ مریم نواز کل رات نجی دورے پر لندن نوانہ ہوں گی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلی بار مریم نواز غیر ملکی دورے پر جائیں گی وزیر اعلیٰ پانچ سے چھے روز تک بیرون ملک مقیام کریں گی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سات روزات دورے پر اسٹریلیا روانہ اسٹریلیا میں ایک کومن ویلز پارلیمنٹ اسوسییشن کانفرنس میں شرکت کریں گے ڈیپٹی سپیکر زہیر اقبال چنڈر نے قائم اکام سپیکر پنجاب اسمبلی کا چارٹ سنبھال لیا ملک سیف الملوک کو کرنے ترقیاتی کا مقایف تطاق کر دیا خیابانے قائد نے سپورچ کمپلیکس بنانے کا بھی اعلان سڑکوں گلیوں کی تعمیر سمیت سیبریج وارٹر سپلائی کی سکیمیں مکمل کی گئی ڈیڑھ کروڑ مالیت کی ترقیاتی سکیموں کو مکمل کیا گیا ایم این اے رانہ مبشر اقبال کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کے چہری مرکزی دفتر این ایک سو چوویس خیابانے امین میں کھلی کے چہری لگائی گئی ایم پی اے میاں امران جاوید ایم پی اے راشد بناناس نے خصوصی شرکت کی سالیم نے حلقے میں سیبریج سڑکوں اور بجلی کے مسائل سے آگاہ کیا ٹیپی کمیشنر موسیٰ رزا کی صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلین پر عمل درامت کے لیے اجلاس ٹیپی کمیشنر نے شفاقیت کے لیے ای ٹینڈرنگ کی ہدایت کی ٹریننگ کے ذریعے شرکہ کو ای ٹینڈرنگ کے طریقہ کار فوائد سے آگاہ کیا گیا انصوبے میں پانی کی فراہمی نکاسی گلیوں میں سٹریٹ لائٹس کی بہالی شامل ہر زون میں پائدار نکاسی سیبریج کے لیے خود مختار ڈیسپوزل سسٹم بنایا جائے گا ڈیجی ایل ڈی اے کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ جوہر ٹاؤن سبززار مال روڈ اور ٹھوکر انٹری پوائنٹ کا موائنہ کیا ڈیجی ایل ڈی اے نے مال روڈ پر پیچ ورک کا جائزہ لیا چیف انجینئر ٹیپ آئی کارڈ حسین نے بریفنگ دی شہر کے ایک سو دس چارہوں پر پیچ ورک جاری ہے امریکہ سے آئے بارہ سکیاتریوں کا شاہر کلا کا دورہ یاتریوں نے گردوارہ ڈیرہ ساہب بھی حاضری تھی سکیاتریوں نے شاہر کلا کا دورہ کرتے ہوئے تاریخی مقامات اور ان کی خوبصورتی کو سرہا سکاہ سکول بیدیاں روڈ پر فلیپانی برشندوں کے لیے خیلوں کا دن کی تقریب رکھی گئی فلیپائن کے اعزازی کاؤنسل جنرل فادل شیخ کی خصوصی شرکت صدر یونائٹیڈ اور ایف ڈابلیو اور اس کے علاوہ کیڈس نے شرکت کی نائب صدر سوسن ندیم میڈم باربی سمیت پانسو سے زائد فلیپائنی شہریوں نے شرکت کی ادھر یونائٹیڈ اوبرسیز فلیپائن ورکرز ان پاکستان کی جانب سے فلیپائن سپورٹ فیسٹ کا انقاب کیا گیا ماری آتیق سمیت فلیپائنی کمیونٹی کی بھرپورٹ شرکت ذریع انتظامیہ کے جانب سے شال مارباغ میں دوسرے شطرنج مقابلوں کا انقاب مقابلوں میں طلبہ طالبات نوجوان اور پروفیشنلز کی قصیر تعداد شریک مقابلے میں چار سو سے زائد افراد حصہ لے رہی ہیں ہر کیٹیگری میں اول آنے والے کو ایک لاکھ نقد انعام دیا جائے گا اور قومی سومنگ چیمپئنشپ آرمی کے ریان دین آوان نے بریسٹ ٹروک میں نیا قومی ریکورڈ بنا لیا ریان دین نے ہنڈرڈ میٹر بریسٹ ٹروک میں چودری عبدالعزیز کا ریکورڈ توڑ دیا چودری عبدالعزیز نے دو زار ساتھ میں ایک منٹ دس اشاریہ دو پانچ سیکنڈ میں مقررہ فاصلہ تیہ کیا ریان دین نے ایک منٹ نو اشاریہ چار دو سیکنڈ مقررہ فاصلہ تیہ کر کے نیا ریکورڈ بنا دیا موسیقی